پاکستان اور بھارت میں 80 فیصد سے بھی زیادہ لوگوں میں ویٹمین ڈی کی کمی پائی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس قدرت کا دیا بہت بڑا خزانہ مجود ہے یعنی سورج کی دھوپ اگر ہم ٹھیک طریقے سے دھوپ کا استعمال کریں تو ہم اپنے جسم میں پائی جانے والی ویٹمین ڈی کی کمی صرف سورج کی دھوپ کی مدد سے پورا کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ آسانی سے اور کچھ ہی دنوں میں صرف سورج کی دھوپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر پائی جانے والی ویٹمین ڈی کی کمی کو دور کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک ریمڈی بھی بتاؤں گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ ویڈی ٹیپس کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا آئیکونہ ہے اس کو لازمی کلک کیجئے گا دھوپ جب آپ کے جسم سے ٹکراتی ہے تو دھوپ میں مجود ایلٹرا وائلٹ ریز یعنی یووی ریز آپ کے جسم میں مجود کولیسٹرول سے مل کر آپ کے جسم میں ویٹمین ڈی پیدا کرتے ہیں آپ آسانی سے صرف دھوپ کی مدد سے ویٹمین ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے بہترین ٹائم رہتا ہے صبح کے وقت صبح کے وقت جب دھوپ نرم ہوتی ہے دھوپ میں بہت زیادہ تپیش نہیں ہوتی تب اگر آپ محض پندرہ سے بیس منٹ صرف دھوپ میں بیٹھ جائے کریں ریلیکس کا لیا کریں تو آپ کے جسم میں ویٹمین ڈی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے روزانہ کا یہ ممول بنا لینا ہے کہ صبح پندرہ سے بیس منٹ دھوپ لینی ہے لیکن بعض لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ اگر وہ روزانہ پندرہ سے بیس منٹ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو شاید ان کا رنگ کالا پڑ جائے گا تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا چلتا ہوں اگر آپ دھوپ میں جانے سے پہلے ایک گلاس پانی کا استعمال کا لیا کریں تو کبھی بھی آپ کا رنگ کالا نہیں پڑتا یہ ٹپ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جن کی سکن ڈرائے ہے اگر آپ کی روٹین اس طرح کی ہے کہ صبح کے وقت آپ سورج کی دھوپ نہیں لے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ شام کے ٹائم پارک نکل سکتے ہیں پارک میں ساتھ ساتھ چہل قدمی کریں اور ساتھ ساتھ سورج کی دھوپ لیں اگر آپ شام کے وقت بھی سورج کی دھوپ لیتے ہیں تب بھی آپ کے جسم میں وٹیمنٹ ڈ پیدا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ صرف صبح کی دھوپ ہی وٹیمنٹ ڈ پیدا کرتی ہے جی نہیں ایسی بات نہیں شام کی دھوپ بھی آپ کے جسم میں وٹیمنٹ ڈ پیدا کرتی ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پورا سال سورج نکلتا ہی نہیں بادل چھائے رہتے ہیں یا آپ کی روٹین اس طرح کی ہے کہ نہ آپ صبح دھوپ لے سکتے ہیں نہ شام کو تب آپ کیا کریں اس کے لیے بھی حل مجود ہے بینہ دھوپ ویٹامین ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ ہوبلو کا استعمال کر سکتے ہیں ہوبلو جو کہ دودھ اور انڈے سے تیار کیا گیا ہوتا ہے اس کی ریسپی اس چینل پر سکھائی جا چکی ہے اس کی ریسپی کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ہوبلو میں دودھ اور انڈا استعمال کیا جاتا ہے دودھ بھی ویٹامین ڈی سے بھرپور ہوتا ہے اور دودھ کو ویٹامین ڈی کا بیسٹ سورس مانا جاتا ہے اسی طرح انڈے میں بھی ویٹامین ڈی پایا جاتا ہے جب آپ ہوبلو کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہوبلو میں دودھ اور انڈا ہے اور بہت بہترین ہوبلو ہوتا ہے ذائقے میں بھی تو ہوبلو کے استعمال سے آپ کے جسم میں ویٹیمنٹ ڈ کی کمی پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے بہترین ریزرڈز کے لیے آپ نے ایک مہینہ کم از کم روزانہ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ہوبلو کا استعمال کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکہ بعد میں جو گھنٹی کا نشانہ ہے اس کو بھی دبا دیں حکیم علی اجازت چاہتا ہے